موسیقی 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 اور پھر جس طریقے سے جو بھی ملتا ہے بس لے لو کے تو آ جاتے ہیں اور جب سپلیٹ ٹو سپلیٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ریزائلٹ ملتا نہیں پھر دوسروں کو کوشتے ہیں بھئی ہمیں آج سے ارادہ کرنا ہے ہم میند کر کے کمیابی اصل کریں گے اور جیسا کہ آج کل کے دور میں ہر بندے کو پتا ہے بلو ٹو فیشری وہ اچھائی ہوئی ہے اور ہر بندے کی کوشش ہے بلو ٹو فیشری ہی میرے پاس ہو اور میں جو ہے جو اس کے دور مقصد ہے کمیابی اصل کروں ٹھیک ہے ہر بندے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ جی کمیاب ہونا چاہیے میرا بھی دل کرتا ہے آپ کو بھی سب کا دل کرتا ہے کہ جی ہم کمیاب ہوں اور ہمارے پاس بھی اچھے سے اچھا برڈ ہو اچھے سے اچھی جو ہے وہ گریڈ آئے تو اس کے لیے دوستو پھر وہی بات ہے کہ میند بہت ضروری ہے ہم حضب معمول چاہتے ہیں کہ یہ بس بلو ٹو برڈ ہے وہ ہمیں مل جائے اس کی کتنی بھی قیمت ہم نے دینی ہے وہ دے دیں لیکن ہم کام کو نہ سیکھیں کہ یار یہ برڈ تیار کیسے ہوئے اس کے پیچھے کیا کیا چیز ہے کس برڈ کو کس برڈ سے لگانا ہے تو یہ برڈ حاصل ہوتا ہے اور کیا اس کے پیچھے کتنی محنت ہے تو دوستو کم از کم دو سے تین سال اس ایک برڈ کو بلو ٹو فشری کو تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے پھر آپ نے ٹیسٹ پریڈ کروانی ہے تب جا کے وہ برڈ بلو ٹو فشری مکمل طور پر کنفرم تیار ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس بلو ٹو فشری ہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ بس یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے بس رات و رات یہ اسی طرح آ جاتا ہے تو دوستو جب بھی آپ نے برڈ فریدنے تو آپ نے ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے یہ کوالٹی بھی کمپرمائز کبھی بھی نہ کریں اور ہمیشہ اچھے ماسکنگ والے برڈس خریدیں سستے برڈ کو آپ پریورٹی نہ دیں اور جب آپ اس کو پریورٹی دیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی گی تو پھر ریزلٹ بھی آپ کو اسی طرح آنکھا ملے گا اور پھر جب بیٹنے کے لیے یہ آئیڈ لگائیں گے اور تو پھر کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور یا تو پھر قیمت جو ہے وہ آپ کو صحیح نہیں ملے گی اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے اس کاروبار میں تو کچھ بایدہ نہیں ہے لیکن اپنی گلتی جو ہے وہ ہم نے نہیں ماننی ہے تو اس کام میں سب سے پہلے سکھلائی ہے ٹیسٹ ہے اور پھر کامیابی کا ذمہ آپ نے جو ہے وہ اپنے مالک کے مالک اور خالق پر چھوڑ دیں اور اس ذات کو ضرور یاد رکھیں جس نے ہمیں ہم سب کو جو ہے وہ صحت دی تندرستی دی ایک ماشاءاللہ توانا جسم اتا کیا اور اپنے برڈز کا کچھ حصہ اس ذات کی راہ میں ضرور نکالنا تاکہ کسی بھی پریشانی سے محفوظ ریکس کرتے تو دوستو شارٹ کٹ کبھی بھی مات لگائیں اور اپنے ایسے کی محنت خود کریں آپ خود ہی اس چیز کو سوچیں کہ ایک پیر جو ہے ایک بندے کو اچھی جو ہے وہ بریڈ دے رہا ہے تو وہ کیوں اس کو بیٹنا چاہے گا وہ کیوں اس کو سیل آؤٹ کرے گا ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سیل آؤٹ کرے گا مثلا شاید اپ ڈیڈ کرنا ہے یا اس نے کوئی کیل کرینا ہے یہ پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے آپ بیٹھے پٹھے خریدیں ان کو پالیں آسل گریڈ کو کچھ بیج دیں اور کچھ روٹ لیں اور آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو اپ ڈیڈ کر دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت ہے کہ آپ کو پسند آئی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ اس وقت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ فی امار اللہ